بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایک ایسا پرندہ جس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں اس پرندے کو لوگ اللو کے نام سے جانتے ہیں کچھ لوگ اس کو گھر میں پریشانی لانے والا پرندہ کہتے ہیں کچھ لوگ تو یوں سمجھتے ہیں کہ جس گھر میں بھی یہ پرندہ بول پڑے یا جس گھر میں بھی یہ پرندہ آنے لگ جائے تو اس گھر میں بہت ہی بڑی مصیبت آنے والی ہے یا کسی کی موت ہونے والی ہے ناظرین یہ پرندہ ہمیشہ ویرانیوں میں ہی کیوں رہتا ہے اور اس نے کربلا میں ایسا کیا دیکھا جس کی وجہ سے یہ لوگوں سے ڈرنے لگا اس پرندے کے متعلق ہم آپ کے ساتھ معاملات پر بھرپور یہ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ناظرین ایک بار ایک شخص نوافر رسول حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حضر ہوا اس شخص نے عرض کیا آپ مجھے بتائیں کہ جو اولو پرندہ ہے یہ ہمیشہ ویران جگہ پر کیوں رہتا ہے اور یہ ہمیشہ اداس اداس کیوں رہتا ہے آپ نے فرمایا اے شخص جیسے تو آج اس پرندے کو دیکھ رہا ہے یہ پرندہ ایسے ہمیشہ نہیں تھا یہ پرندہ ہمیشہ ویرانیوں میں نہیں رہتا تھا اور نہ ہی یہ اداس رہتا تھا اس کے سامنے ایک وجہ پیش آئی اس واقعے کے بعد یہ اداس اداس رہنے لگا ہے یہ سن کر اس شخص نے عرض کیا اے حضرت کیا ہوا تھا اس پرندے کے ساتھ اور کیا واقعے پیش آیا تھا حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا اے شخص یہ اولو نام کا پرندہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا ہے جب اس پرندے کو پتا چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں اپنے تمام لوگوں کے ساتھ رکے ہوئے ہیں تو یہ اولو نو محرم کی رات کربلا میں جا پہنچا اور جا کر حضرت امام حسین سے عرض کرنے لگا یا حسین میرے لئے کیا حکم ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے پرندے تو یہاں سے چلا جا کیونکہ کل جو کچھ بھی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے ساتھ ہونے والا ہے وہ تو نہیں دیکھ پائے گا تو یہ سن کر اس پرندے نے کہا کہ یا حسین میں جہاں سے نہیں جاؤں گا میں یہی ہی رہوں گا جب اولو پرندہ زید کرنے لگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو رک جا اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا شیمر نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے بدن سے کیسے جدا کیا چھے ماہ کے ننے علی اسگر کے حلق میں کیسے تیر مارا گیا حضرت عباس کے بازو کیسے کاتے گئے بی بیوں کے خیموں کو کیسے لوٹا گیا ننی سکینہ کے تماشے کیسے مارے گئے اور شہیدوں کی لاشوں پر گھوڑے کیسے دڑائے گئے یہ سارا منظر علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ جو بھی کیچ سلوک کیا گیا اس پرندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تب سے ہی یہ پرندہ انسانوں سے نفرت کرنے لگا اور لوگوں سے ڈرنے لگا ناظرین یہ علیہ السلام پرندہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبادی اور گھروں میں رہا کرتا تھا اور یہ دن بھی آ جایا کرتے تھے جب اس پرندے نے کربلا میں آقا حسین علیہ السلام کی شہادت کا دردناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تب ہی سے یہ علیہ لوگوں سے نفرت کرنے لگا اور اس نے عبادی میں آنا ختم کر دیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے مروی ہے کہ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ کوئی مہینہ منحوس ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی پرندہ اس لئے علیہ کو منحوس سمجھنا جاہلانہ سوچ ہے ناظرین دنیا میں دو سو پانچ قسم کے علیہ وسلم پائے جاتے ہیں لیکن ان کی پوری قوم کو دو خاص قبیلوں میں بانٹا گیا ہے ایک باران اللو دوسرا عام اللو آپ کو یاد رہے کہ کیڑے مکوڑے آدھی انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں اور ان کے کھیتوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں لیکن اللو ان کو اپنی خوراک بنا کر کروڑوں کا اناج بچاتا ہے اللو لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے اس لئے اللو انسانوں کا دوست کہلاتا ہے عام طور پر ہوتی ہے ناظرین اللو سے متعلق مختلف علاقوں میں مختلف عقیدے پائی جاتے ہیں جیسے کہ ہندوستان میں اللو کو گھر پر بیٹھ کر بولنا اچھا شگر نہیں بانا جاتا لیکن ہندوستان میں دیوالی کے موقع پر خوش خبری لانے کے لئے جادو ٹونا ختم کرنے کے لئے لوگ اللو کی بلی چڑھاتے ہیں جنوبی افریقہ میں اللو کے بولنے کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے کینڈا میں لگتار تین دن اللو کے بولنے سے کسی کی موت سمجھے جاتی ہے چین میں اللو دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت سمجھے جاتی ہے ایران میں اللو کی اچھی آواز کو خوشی کی خبر مانا جاتا ہے اور رونے والی آواز کو بری خبر سمجھے جاتے ہیں ترکی میں اللو کی آواز کو بری خبر سمجھا جاتا ہے لیکن سفید اللہ کو صحیح سمجھا جاتا ہے ناظرین لیکن جس سب جاہلانہ سوچ ہیں اللہ تعالیٰ شہدہ کربلا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجد کے ہم سب کو دین کی سمجھ اتا فرمائے آمین سم آمین